اسلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے بہن اور بھائیو اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو ماہ رمضان کے بیان کے بارے میں بتاؤں گا یہ اس بیان کا بیسوں حصہ ہے پچھلے انیس حصوں میں میں آپ کو بہت کچھ بتا چکا ہوں روزے کے عداب روزے کے تین اساسی ارکان ہیں جن کو انساق وان المفترات السلاسہ کہا جاتا ہے یہ در حقیقت روزے کے فرائض ہیں جو درزیل ہیں نمبر ایک عبادت کی نیت سے تلو فجر سے گروب آفتاب تک ہر قسم کے کھانے سے پرہیز کرنا نمبر دو عبادت کی نیت سے تلو فجر سے گروب آفتاب تک ہر قسم کے مشروب سے اشتناف کرنا نمبر تین عبادت کی نیت سے تلو فجر سے گروب آفتاب تک جمع اور دعائی جمع سے مکمل اشتناف کرنا ان تمام ارکانے روزہ پر عمل کیے بغیر روزہ مکمل نہیں ہو سکتا اور اگر دورانے روزہ ان میں سے کسی ایک ہمساک کی بھی خلاف ورزی ہو گئی تو روزہ نہیں رہ گا یہ تو روزہ کے فرائض ہیں جن کو پورا کرنا لازم ہے لیکن اس کے علاوہ کئی امور ایسے ہیں جن کو روزہ کی سنتے کہا گیا ہے یہ وہی امور روزہ کے عداب بھی کھلاتے ہیں ان امور کو پورا کرنے سے روزہ کی نورانیت اور پاکیسگی باقی رہتی ہے اور روزہ دارہ کو اپنی عبادت سے وہ تمام منافع حاصل ہو جاتے ہیں جو تقمیل روزہ پر حاصل ہونے چاہیے ہیں روزہ کے درز علاوہ داب ہیں ان کا خیار رکھنا صحت روزہ کے لئے انتہائی ضروری ہے نمبر ایک سہری تخیر سے اور افتاری میں جلدی کرنا تین کام میں اللہ کو بہت پسند ہے نمبر ایک افتاری میں جلدی کرنا نمبر دو سہری میں تخیر کرنا نمبر تین نماز میں قیام کے وقت ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا اس سے معلوم ہوا ہے کہ سہری افتاری کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سہری تخیر سے اور افتاری جلدی ہو کیونکہ افتار میں تخیر کرنے سے تخیر کرنے سے روزہ مقروح ہو جاتا ہے اور سہری میں تخیر کرنے سے اس لیے ہونی چاہیے کہ سہری کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ جسم کا قوت ملے جو اس کے روزے کی تکمیل کے لئے معامل ثابت ہو اب اگر کوئی شخص آدھی رات کو سہری کر لے تو وہ مقصد مکمل حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے امام ترمزی فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک مختار یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جلد افتار کرنا مستحب ہے امام شافی اور امام احمد کا بھی یہی موقف ہے ایک روایت کے مطابق جلد افتار کرنا امبی اکرام کے اخلاق میں سے بھی ہے تجل افتار سے مراد یہ ہے کہ روزہ دار کو سورج گروب ہونے کا یقین ہو جائے تو افتار میں دیر نہ کرے نمبر دو سیری افتاری میں حلال کھانے کا اتمام کیا جائے تاکہ اس کا روزہ مقبول ہو سکے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا بہت آپ سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے تحجد گزار وہ ہیں جن کو رات جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بنمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے فقط بھوک اور پیاس حاصل ہوتی ہے اور کتنے ہی تحجد گزار ایسے ہیں جن کے حصے میں رج جگہ ہی آتا ہے ایک قول کے مطابق ریئے روایات اس شخص کے متعلق ہے جو مال حرام پر روزہ افتار کرے ظاہر ہے اس شخص تلو فجر سے گروب افتار تک بھوکا پیاسا رہا اور جب روزہ افتار کرنے کا وقت ہے تو مال حرام پر افتار کر لیا تو اس روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کیا حاصل ہوا لہٰذا روزہ دار کو چاہیے کہ وہ سہری میں افتاری میں لازمین مال حلال کا اتمام کرے تاکہ اس کا روزہ مقبول ہو اور اسے روزے کی حقیقی برکتیں اور تمام منافع حاصل ہو نمبر تین میٹھی شاہ سے روزہ کھولنا چاہیے خصوصا خجور سے اور اگر میٹھی جائے محصر نہ آئے تو سادہ پانی پی کے افتار کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاط فرمایا ترجمہ جب تم میں سے کوئی روزہ افتار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خجور پر روزہ افتار کرے کہ اس میں برکت ہے اور اگر خجور محصر نہ آئے تو پانی کے ساتھ روزہ افتار کرے کہ پانی پاک ہے نمبر چار افتار کے موقع پر روزہ در کسرت سے کھانا نہ کھائے اور اعتدال کا دامن نہ چھوڑے کیونکہ روزہ کے حقیقی مقاصد کے خلاف ہے روزہ کا حقیقی مقصد تقویٰ کا حصول اور خواہشات کے غلبہ کو توڑنا ہے یہ مقصد بھوک پیاس کی سختی برداشت کرنے اور اپنے نفس پر قابو کرنے سے حاصل ہوتا ہے افتار کے وقت اگر کسرت کے ساتھ کھایا پیا جائے تو روزہ کے ان مقاصد کے حصول میں رکاوت پیدا ہوگی اور اتنی بڑی ریاضت کے باوجود جو روزہ دار کو وہ روحانی اور جسمانی منافع حاصل نہیں ہو سکیں گے جو روزہ سے در حقیقت حاصل ہونے چاہیے لہذا افتار کے وقت بہت زیادہ خانے سے پرحیز کریں نمبر پانچ روزہ دار افتار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کلمات کہے پیاز جاتی رہی رگے تر ہو گئی اور انشاءاللہ عجر ثابت ہو گیا تو پیارے پہنو اور بھائیو امید آپ نے اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھا ہوگا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کومنٹ کریں تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ